السلام علیکم آج میں ایسی ایس کریم بنا رہی ہوں جس میں ہم نہ ہی کنڈینس ملک اور نہ ہی ویپ کریم اور نہ ہی کوئی ملک پاڈر نہ کوئی فریش کریم ایڈ کریں گے اگر آپ میری ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے تو صرف ہم چند ایک گھر کی موجودہ چیزوں سے ایک دم کریمی اور سوفٹ ایس کریم بنائیں گے یہ سمر سپیشل ایس کریم آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی کم بجٹ میں ہم تیار کریں گے ہمیشہ کی طرح اگر ریسپ میری اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو آج کی کریمی ایک دم سوفٹ ایس کریم بنانا شروع کرتے ہیں ایس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل کریں گے تین کو ہم نے دودھ لیا ہے دودھ ہم نے فل فیڈ لیا ہے آدھا کپ کے قریب ہم اس میں چینیں ایڈ کریں گے دودھ کو ہم بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھا کپ ہم نے دودھ بچا لیا تھا اس کے اندر ہم دو چمج یا ڈھائی چمج کون فلار ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو آپ کسٹرڈ پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے ایک چھٹکی ہم نے یلو فوڈ کلر کو پانی میں مکس کر کے رکھ دیا تھا اب یہ ایڈ کریں گے تاکہ بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے اگر آپ کے پاس کیسر ہے تو آپ کیسر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دودھ کو ہمارے اچھے سے بوائل آ گیا یہ دیکھیں اب ہم نے جو دودھ کے اندر کون فلار مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا ہم ڈال کر ساتھ ساتھ مکس کریں گے اب ہم دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گاڑا بھی ہو جائے اور کون فلار کا کچھاپن بھی دور ہو جائے کافی حد تک یہ تھک ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم مزید اس کو ایک میٹ پکائیں گے چار سے پانچ میٹ کے بعد یہ بیٹر ہمارا ایک دم گاڑا ہو گیا اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آئس کریم کا بیٹر ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ تھک بھی ہو گیا یہ ایک دم گاڑا ہو گیا اب ہم گرینڈر جار لیں گے گھر میں ہم جو دودھ کی ملائی اتارتے ہیں وہ ہم ایک کپ اس میں ڈال دیں گے تاکہ ایک دم کریمی ٹیکشیر آئے یہ ہم تقریباً ایک کپ یوز کریں گے اب ہم گرین کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم گریمی ٹیکشیر میں یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس کو کیک پین کے اندر شیفٹ کر دیں گے اب ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے پھر اس کے بعد میں جو ٹپ اس کے ساتھ کروں گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فور سے فائیو گھنٹے گزر چکے ہیں اس کریم ہماری اچھے سے جم گئے اب نائف کی مدد سے ہم یہ کناروں کو رموو کریں گے آپ لوگ کے پیارے پیارے کومٹس آتے ہیں کہ آپ ہمیں ویپ کریم کے بغیر کوئی اس کریم بنانا بتائیں جو ہم آسانی کے ساتھ گھر میں بنا لیں تو یہ اس کریم آپ لوگوں کے لیے ہے اب ہجاتا ہے مین ٹپ اس کو ہم مکسی جار میں ڈال کر گرین کریں گے تاکہ ایک دم کریمی ٹیکشور آئے یہی اس کی مین ٹرک ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر گرین کرتے ہیں اس سے بہت ہی کریمی ٹیکشور آتا ہے دوبارہ ہم رک رک کر مشین کو جلائیں گے یہ آپ اس کا کریمی ٹیکشور دیکھ سکتے ہیں اب ہم گرنش کے لیے اوپر پستے کٹے ہوئے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس پستے نہیں ہیں تو آپ بیدام بھی ڈال سکتے ہیں دوبارہ سے ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے جم جائے چار سے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں ایس کریم ہماری اچھے سے جم گئی ہے اب نائف کی مدد سے ہم یہ کناروں کو رموو کریں گے تاکہ نکالنے میں کوئی مسئلہ نہ ہے بیک سیڈ پر ہاتھوں کی گرمار سے اس کو نکال لیں گے نائف کی ہیلپ سے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکشئر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ساپٹ کریمی گھر کی موجودہ چیزوں سے ہی ہم نے ایس کریم بنائی ہے آپ اپنے بچوں کے لیے یعنی پوری فیملی کے لیے یہ ایس کریم ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر کسی اور فلیور کی آئیس کریم آپ کو چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ہمیشہ کی طرح اگر میری ریسپی آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آل ویڈیو کو بھی سلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح نئی نئی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گی تب تک اپنا بوسرا خیال رکھیں اللہ حافظ